سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم and welcome to my youtube چینل فرنز فرنز آج ہم لوگ سامسنگ گلیکسی گرینڈ نیو پلس کا آئی ایمی آئی پرابلم جو ہے وہ سول کرنا سکھیں گے یہاں پہ میرے پاس ایک گرینڈ نیو پلس موجود ہے جسے فلش کرنے کے بعد اس کا آئی ایمی آئی نمبر ہے وہ چینج ہو چکا ہے یعنی کہ جو آئی ایمی آئی نمبر اس کی بیٹری کے نیچے بیک سائٹ پر جو لکھا ہوتا ہے وہ آئی ایمی آئی نمبر جو ہے اس میں انسٹ نہیں ہے اس میں کوئی اننون آئی ایمی آئی نمبر جہاں یہاں پہ شور ہو رہا ہے یہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تو جیسے کہ آپ لوگ کو بتا ہے جب تک اس کا اوریجنل آئی ایمی آئی نمبر اس میں انسٹ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر کسی بھی نیٹ ورک کسیم جو ہے وہ ورک نہیں کرے گی یہاں پہ جو ای 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 نمبر شور ہے یہ اس کا اریجنل ای 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 نمبر نہیں ہے کوئی انرون ای 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 نمبر جو ہیں اس وقت انسرٹ ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ امرجنسی کارز اونلی کا ایرر بھی شو کر رہا ہے اس میں میں نے سم بھی انسرٹ کیا لیکن پھٹ بھی جو ہے امرجنسی کارز اونلی کا ایرر شو کر رہا ہے تو اس ایشو کو ہم کیسے سولف کر سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا ابھی تو اس کے لئے آپ لوگوں کو ایک ٹول کی ضرورت پڑے گی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے اس ٹول کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور کسی پیپر وغیرہ پر جو ہے اپنے موبائل کے بیک سائیڈ سے جو اریجنل آئی ایم یا نمبر ہے اسے بھی لکھ کر رکھ لیں سب سے پہلے اس ٹول کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور میرے سیپس کو فالو کرتے رہیں تو چلی چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین پر موسیقی 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 موسیقی